افطار کا وقت بھی بہت خوبصورت وقت ہوتا ہے ایک انجانی خوشی کا وقت ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کے لیے خوشی کے دو موقع ہیں جن میں وہ خوش ہوتا ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو اپنا روزہ کھولنے سے خوش ہوتا ہے اور جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے سے خوش ہوگا یعنی اس کا عجر و ثواب سامنے پا کر غروب افطار روزہ افطار کرنے کی شرط ہے اس سے پہلے روزہ افطار نہیں کیا جا سکتا یہ بھی یاد رہے کہ روزہ افطار کرنے میں جلدی کرنا مسنون ہے گویا سورج کے غروب ہونے کے فوراں بعد روزہ کھول لینا چاہیے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کیے بغیر مغرب کی نماز نہیں پڑتے تھے چاہے ایک گھونٹ پانی سے افطار کرتے گویا اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ افطار کا وقت مغرب کی نماز سے پہلے کا ہے یعنی نماز نہیں پڑھنی چاہیے جب تک کہ افطاری نہ کر لی جائے حضرت سحل بن سعید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ برابر بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ روزہ کھولنے میں جلدی کریں گے جیسا کہ سہری کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے آپ کو بتایا گیا تھا کہ بہت جلدی سہری کرنے کی بنسبت تاخیر سے سہری کرنا لیکن وقت کے اندر زیادہ افضل ہے اسی طرح افطار میں بھی بہت تاخیر نہیں کرنی چاہیے کہ مثلاً رات کا جب بہت اندھیرہ ہو جائے ہشا کی نماز کا وقت ہو جائے تو ایک شخص سمجھے کہ اب افطار کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے کیونکہ میں نے سب لوگوں سے ایک ڈیٹھ گھنٹہ زیادہ لمبا روزہ رکھا ہے اور دیر سے کھایا پیا ہے تو ایسا کرنا کچھ ثواب کا باعث نہ ہوگا بلکہ الٹا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوگی تو آپ نے فرمایا کہ لوگ بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ افطار میں جلدی کریں گے گویا اعتدال میں رہیں گے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین ہمیں ہر معاملے میں اعتدال کا سبق دیتا ہے انتہا پسندی ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے ایک اور حدیث کے مطابق وہ لوگ اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں جو افطار کرنے میں جلدی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے میرے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہیں جو ان میں سے افطار میں جلدی کرنے والے ہیں گویا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں دیر نہ کرنا جب حکم آ جائے تو پھر پسو پیش نہ کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دس سال تک رہے وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب سے پہلے تازہ خجوروں سے روزہ افطار فرماتے اگر تازہ خجوریں نہ ہوتی تو خوش خجوروں سے افطار فرماتے اگر خوش خجوریں نہ ہوتی تو چند گھونٹ پانی سے ہی افطار فرما لیتے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ دوسری چیزوں کے نسبت خجور سے روزہ افتار کرنا آپ کو زیادہ پسند تھا گویا آپ کی سنت اور آپ کی پسندیدہ چیز خجور سے روزہ افتار کرنا ہے اور خجوروں میں بھی تازہ خجور لیکن ضروری نہیں کہ ہر شخص کے پاس خجوریں ہو اور یہ بھی ضروری نہیں کہ تازہ خجوریں ہو تو اگر میسر ہو ممکن ہو تو ایسا کرنا زیادہ بہتر ہے اور اگر یہ چیز میسر نہ ہو تو اس کے بعد پانی پینا زیادہ بہتر ہے کیونکہ پانی پاک کرنے والی چیز ہے افتاری کے سلسلے میں ایک اور بات کا ہم سب کو خیال رکھنا چاہیے کہ یہ وقت بھی دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے جیسے سہری کے سلسلے میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ وہ وقت ذکرِ الہی کا وقت ہے دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے اسی طرح افتار کا وقت بھی دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے اور عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ افتاری کی تیاری میں اتنا وقت لگ جاتا ہے کہ دعا کرنا بھی بھول جاتے ہیں اور آخری وقت تک کچھ نہ کچھ پکایا جاتا رہتا ہے یا لگایا جاتا ہے اور اسی میں سارا وقت گزر جاتا ہے اس لسلے میں بات یہ کہ ایک تو اوور ایٹنگز روزے کے سارے مقصد کو ختم کر دیتی ہیں پھر بعض اوقات طبیعت میں اتنی گرانی ہوتی ہے کہ اس کے بعد نماز جو ہے وہ ایک بہت بوجھل اور مشکل کام محسوس ہوتا ہے پھر اسی طرح اصراف بھی ہوتا ہے تو اس میں بھی اعتدال کی ضرورت ہے انسان افتاری کی تیاری میں اگر جلدی کرے اور آخری وقت یعنی روزہ افتار کرنے سے پہلے کے کچھ لمحات جو ہیں وہ تمام کاموں کو چھوڑ کر خصوصی طور پر دعائیں کرنے میں گزارے تو یہ ایک بہت بہترین عمل ہوگا ہم میں سے ہر شخص محتاج ہے ہر شخص کسی نہ کسی مشکل کا شکار ہے ہم بعض اوقات دوسروں سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لئے دعا کریں وہ بھی ایک اچھی بات ہے کروا سکتے ہیں دوسروں سے دعا لیکن جب ہمارے اپنے پاس ایک وقت ہوتا ہے دعا کرنے کا ہمیں اللہ تعالی خود موقع دے رہے ہیں اور انسان خود اپنے لئے جیسی دعا کر سکتا ہے سنجیدگی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ آہو زاری کے ساتھ وہ کوئی دوسرا کیسے کر سکتا ہے اور پھر جب اللہ تعالی ہمیں ایسے مواقع دے رہے ہیں کہ جب وہ خود بتاتے ہیں کہ یہ قبولیت کا وقت ہے مانگو مجھ سے ان مواقع کو بھی ہم ادر ادر کی چیزوں میں گواہ دیتے ہیں تو یہ ہمارے لئے باعث حسرت ہو سکتا ہے اس لئے ان اوقات کو آپ بہترین طریقے سے استعمال کریں مثلا آپ کیا کریں کہ اگر آپ کسی کہاں افطار کر رہے ہیں یا آپ میں گھر میں افطار کر رہے ہیں تو افطاری سے پہلے جو بھی میسر ہو وہ قریب رکھ لیا جائے اور پھر یکسو ہو کر اللہ تعالی سے مناجات کی جائیں ذکر کیا جائے دعا کی جائے اور پھر جب وقت آ جائے تو اس وقت افطار کر لی جائے اور پھر نماز مغرب میں جلدی کی جائے ایسا نہ ہو کہ ہم افطار کرنے میں اتنی تاخیر کریں کہ نماز کا وقت بہت لیٹ ہو جائے کیونکہ نماز کا افصل وقت زیادہ بہتر ہے نماز کی ادائیگی کے لیے عجر و سواق کے اعتبار سے تو اس کا احتمام بھی رہے اور پھر بعد میں اگر کھانا کھا رہے ہیں تو اتنا زیادہ پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائیں کہ عشاء کی نماز اور تراویح میں مشکل ہو تو ان چند باتوں کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی باپ کی دعا روزہ دار کی دعا اور مسافر کی دعا تو گیا انسان ان تینوں حالتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے والدین کو اپنے بچوں کے لئے خصوصی دعایں کرنی چاہیے اسی طرح روزہ دار افطار کے وقت خاص طور پر دعا کریں دن میں بھی دعا کر سکتا ہے لیکن خصوصاً افطار کے وقت اور اسی طرح مسافر بھی عام دنوں کی نسبت سفر کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتا ہے اس لئے اس کو اس موقع سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے افطاری کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دعا سکھائی ہے جس کا ترجمہ ہے پیاس ختم ہو گئی رگے تر ہو گئی اور روزہ کا ثواب پکا ہو گیا انشاءاللہ اسی طرح افطار کی کچھ اور دعائیں بھی آپ نے سکھائیں حضرت معاذ بن زہرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو فرماتے اللہم ملک سمتو وعلیٰ رزق کا افترتو اس کا ترجمہ ہے اے اللہ تیرے ہی لئے میں نے روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق پر میں نے افطار کیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ افطار کرنا اور افطار میں جلدی کرنا بابرکت ہے اسی طرح افطاری کے وقت بھی دوسروں کی غم گساری اور دوسروں کی دل جوئی اور دوسروں کے حقوق کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ دار کے روزے کو افطار کرانے کی بھی ترغیب دلائی ہے حدیث میں آتا ہے کہ جس نے روزہ دار کو روزہ افطار کرایا اسے بھی اتنا ہی عجر ملے گا جتنا عجر روزہ دار کے لئے ہوگا اور روزہ دار کے عجر سے کوئی چیز کم نہ کی جائے گی تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک انسان دوسروں کے روزے افطار کرانے کا احتمام کرتا ہے تو وہ ایک بہت بڑے عجر کو سمیٹتا ہے اور اس میں بھی پھر بات یہ ہے کہ کس چیز سے کسی کا روزہ افطار کرایا جائے کیا اس کے لئے ضروری ہے کہ ایک بہت بڑی افطار پارٹی کا ہی احتمام کیا جائے یا ایک دیگ ہی پکائی جائے یا کوئی خاص قسم کا احتمام ہو نہیں یہ ثواب ہر وہ شخص پاسکتا ہے کہ جو لسی کا ایک گھونٹ یا ایک خجور یا پانی کا ایک گھونٹ پلا کر ہی کسی کا روزہ افطار کراتا ہے اس کو بھی یہ سارا عجر و ثواب حاصل ہوتا ہے اب آپ دیکھئے کہ روزہ افطار کرانے والے نے تو یہ عجر پا لیا لیکن جو شخص روزہ افطار کر رہا ہے اسے جواب میں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے اسے بھی ایک عدب اور اخلاق سکھایا گیا کہ وہ افطار کرانے والے کے لئے دعا کرے اور وہ دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھا دی حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے ہاں روزہ افطار فرماتے تو ان کو یہ دعا دیا کرتے تھے جس کا ترجمہ ہے روزہ دار تمہارے ہاں روزہ افطار کرتے رہیں نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں اور فرشتے تمہارے ہاں نازل ہوتے رہیں تو گویا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس موقع پر دوسرے کا دل خوش کرنا اور اس کے لئے اچھی اچھی دعائیں کرنا ایک بہترین عمل ہے تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ روزہ مکمل کر کے افطار کرنا چاہیے افطار میں جلدی کرنی چاہیے افطار کے لئے افضل چیز خجور اور پانی ہے افطاری کے وقت دعائیں کرنی چاہیے اور مسنون دعا یاد کر لینی چاہیے اگر یاد نہ ہو تو لکھیویں سامنے رکھ کر پڑھ لینی چاہیے اسی طرح دوسروں کا روزہ افطار کرانے کا بھی احتمام کرنا چاہیے لیکن اس معاملے میں بھی اعتدال کی ضرورت ہے ایسا نہ ہو کہ اس احتمام میں پڑھ کر انسان اپنی مغرب کی نماز بھی کھو دے یا تراوی کے لئے ہمتھار بیٹھے ہمارا دین اعتدال کا دین ہے اس میں ایک طرف اللہ کے حقوق ہیں اور دوسری طرف بندوں کے ہیں اور دونوں ہی اپنی جگہ بہت اہم ہیں افطار کے وقت کون سی دعا مانگی جائے ایک دعا جو عام کیلینڈروں میں لکھی ہوئی ہے لیکن بالکل بے سند اور بے اصل دعا ہے اور اس کی کوئی سنت سے اس کی فضیلت ثابت نہیں اور وہ کیا ہے اللہم علاقہ سنت و بکامنت و علاقہ توقلت و علا رزقی کفترت آپ دیکھیں گے ہمارے ٹیلیویجن پر ریڈیو پر یہ دعا دہرائی جاتی کیلینڈروں پر لکھی ہوتی ہے لیکن اس دعا کی کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت نہیں سنت سمجھ کر جو دعا پڑھئے وہ سنن نبی دعوت کی ہے ذہب الزمع و ابتلت الاروق و ثبت الاجر انشاءاللہ پیاس دور ہو گئی رگے تر ہو گئی اور اگر اللہ نے چاہا تو عجر ثابت ہو گیا یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے یہ دعائیں مسنون ہیں اس میں ایک دعا ہے اللہم لکسمتو علیہ رزقی کا افترتو کہ اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے لیے افتار کرتا ہوں روزہ کھولنے میں بھی جلدی کرنی چاہیے یہ نہیں کہ انسان کجور ہاتھ میں لے کے بیٹھا رہے اچھا سب کھول لیں میں سب سے آخر میں کھولوں گا میں اپنا روزہ لمبا کر رہا ہوں اس وقت لمبا کرنے کا ثواب نہیں اب حکم ہو گیا تو فوراں ہی روزہ کھول لیجئے لیکن سورج غروب ہونے کے بعد اس سے پہلے نہیں کیونکہ اگر پہلے کھول لیا تو پھر روزہ ختم ہو جائے گا اور سورج غروب ہونے کے فوراں بعد کھولا تو سنت کا ثواب بھی ملے گا اور کھانے پینے کا ثواب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس وقت تک ہمیشہ بھلائی میں رہیں گے جب تک روزہ کھولنے میں جلدی کریں گے یعنی وقت پہ روزہ کھولیں گے پھر یہ کہ روزہ کس چیز سے کھولا جائے یہ سب باتیں میں اس لیے تازہ کر رہی ہوں تاکہ آپ شعوری طور پہ ان کے ساتھ چلیں اور سنت سمجھ کر ان کو اپنائیں جب سنت کا اتباع کریں گے تو عمل کے جو حسن ہے اور کوالٹی ہے وہ کئی گناہ بڑھ جائے گی آپ کسی بھی چیز سے روزہ کھول سکتے ہیں لیکن زیادہ افضل کیا ہے ان چیزوں سے کھولنا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے کھولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا یہ سنن نبی دعوت کی روایت ہے کہ نماز مغرب سے پہلے تازہ کھجوروں سے روزہ افطار کرتے جس کو رتب کہتے ہیں جو اردو میں ڈوکے جن کو کہا جاتا ہے تازہ کھجور اگر نہ ہوتی یعنی موسم نہ ہو یا اویلیبل نہ ہو تو چھواروں سے روزہ کھول لیتے خوش کھجور سے اگر چھوارے بھی نہ ہوتے تو پانی کے چند گھوٹ پی لیتے اور اس کے بعد نماز تعریف کی بہت سی بیماریوں کا علاج بھی اس میں ہے لیکن وہ ہر ایک کو اگر میسر نہیں اور پاکستان میں خصوصاً اویلیبل نہیں ہوتی تو کوئی بھی خجور اس نیت سے کہ سنت ہے اور اس خوشی سے کہ یہ ہمارے لیے ایک مکمل غزہ ہے انشاءاللہ آپ کا روزہ مزید خوشگوار ہو جائے گا باقی اس کے علاوہ اگر کچھ اور کھانا چاہے تو منع نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہے رخصت دی ہے کوئی اور آپ کی دل پسند ڈرنک ہو چیز ہو آپ پی لیجئے اس سے بھی افطار کا سواب ہو جائے گا مگر سنت کا سواب اسی میں ہے پھر یہ وقت جیسا کہ آپ جانتے ہیں قبولیت دعا کا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطاری کے وقت روزہ دار کی دعا رد نہیں کی جاتی سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ